ہلو گائیز می نیم از یا عبرار ویلکم ٹو می چینل ٹوڈی آور ٹاپک is about ویتنام وار جو کہ کوڑ وار کے دوران لڑی گئی آئیے اپنے ٹاپک آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویتنام وار کا آغاز کہاں سے ہوا ویتنام ایک ایسا ایریا ہے جو کہ ایٹین سکسٹی سے نائنٹین فورٹی ون تک فرانس کے قبضے میں تھا اور اسے فرنچ انڈو چائنا بھی کہتے ہیں کہتے تھے نائنٹین فورٹی ون نے جیپنیز نے ان کو انویڈ کر لیا پھر نائنٹین فورٹی فائی ورلڈ وار ٹو کے دوران ورلڈ وار ٹو کے انڈ میں الائیڈ فورسز نے اس پر کنٹرول کر لیا تھا چائنا یوکے یو ایسے اس کا قبضہ تھا پھر اس پر ایٹین سکسٹی سے نائنٹین فورٹی ون تک فرنچ کا قبضہ تھا اسے فرنچ انڈو چائنا تب بولا جاتا تھا پھر جیپنیز نے نائنٹین فورٹی ون میں قبضہ کیا نائنٹین فورٹی ون سے نائنٹین فورٹی فائیو تک یہ جیپنیز کے پاس پھر نائنٹین فورٹی فائیو میں الائیڈ فورسز یعنی کہ چائنا آگے گائز ہم دیکھیں گے فرسٹ انڈو چائنا وار نائنٹین فورٹی سکس نائنٹین ففٹی وار فور یہ کیا تھی ویت من یہ ویت نام کے کچھ ایسی پارٹی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے کہ چاہتے تھے کہ ہمارا ویت نام الگ سے کنٹری ہو ہم فرنچ کے انڈر یا کسی کے انڈر نہیں رہیں گے تو انہوں نے فرنچ کو یہاں پہ ہرا دیا تھا جنیوہ اکارڈ ہوئے تھے نائنٹین ففٹی فور میں جس کے دہت لاوز کمبوڈیا اور ویت نام کو ازادی مل گئی تھی اور وہ کلونیے رول اور کسی بھی کنٹری جیسے فرنچ کے انڈر پر کسی سے بھی سب سے ازاد ہو گئے تھے اور جو نورت اور ساؤتھ ویت نام یہ دو الگ سے کنٹری بن گئے تھے اور ان کی جو ان کے درمیان میں باؤنڈری ہے جو ان دونوں کو سیپریٹ کر رہی ہے اچھا گئی اس کولڈ وار کے دوران نائنٹین ففٹی فائیو کیا ہوا تھا نورتھ ویت نام کمیونیسٹ اس کو سپورٹ کرتے تھے یو ایس آس آر اور پیپل ریبوبک آف چائنہ یہ نورتھ ویت نام کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ کمیونیسٹ گورنمنٹ تھی اور ساؤتھ ویت نام میں یو ایس اے یو کے اور الائیڈ فورسز ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ کیپٹلیزم تھا اب ان دونوں کے نورتھ اور ساؤتھ کے درمیان جنگ جاری تھی اور یہ کافی سالوں تک جاری رہی انجیو نیگو دن دی ایم یہ ایک لیڈر تھے جسے یو ایس اے سپورٹ کرتا تھا یہ کافی کرپٹ لیڈر تھے انہوں نے بہت سے ویت نامی لوگوں کو دھوکہ دیا بہت جھوٹ بولا انہیں کہ میں الیکشن کر آ رہا ہوں یہ آ رہا وہ آ رہا لیکن ان کو یو ایس اے سپورٹ کر رہا تھا تو یہ سروائیو کر رہا تھا لیکن بلاخر نورتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کے درمیان جنگ جاری تھی تو آگے آئی یہ میں آپ کو بتاؤں اب میں آپ کو بتاؤں گا گائز کہ امریکہ اس جنگ میں کیسے انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے تو یو ایس اے نے اپنے ایڈوائزر بھیجے تھے جو ساؤتھ ویتنام آرمی کو ہیلپ کر رہے تھے ایڈوائز کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیسے جنگیں لڑی جاتی ہیں بیسیکری وہ وہاں تھے کمیونیزم کو روکنے کے لیے یو ایس اے سار کے خلاف جنگ وہ ڈائریکٹ جنگ میں شامل تو نہیں تھے لیکن وہ کمیونیزم کے خلاف آرمی تیار کر رہے تھے ساؤتھ ویتنام کے لوگوں کو ان کے خلاف تیار کر رہے تھے تو یو ایس اے ابھی تک یہاں پر جنگ میں شامل نہیں تھا لیکن یو ایس اے ایستا ایستا اپنی آرمی اپنے آرمی کے لوگ وہاں پہنچاتا گیا یہ ایڈوائزر بڑھاتا گیا اوفیشلی یو ایس اے تب وار میں انٹر ہوتا ہے جب یہ گلف آف ٹانکن کا انسیڈنٹ ہوتا ہے دراصل یہ گلف آف ٹانکن کا جو انسیڈنٹ ہے یہ یو ایس اے خود ہی کریئیٹ کرتا ہے یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا یہ خود ہی کریئیٹ کرتا ہے اپنی نیول شیپ پر کہتا ہے ہمارے نارث ویتنامی پیپل نے ہمیں آرمی نے اٹیک کر دیا ہے تو ایسے کر کے کانگریس ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے جسے گلف آف ٹانکن ریزولوشن کہتے ہیں جب وہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو یو ایس اے انٹر ہو جاتا ہے وار میں لیکن بعد میں پتا چلا تھا یہ سب انٹر ہونے کے لئے اچھا گئی اس ٹیٹ اوفینسیو کیا ہے ٹیٹ اوفینسیو ہوتا ہے جنوری 1968 میں اب چونکہ یو ایس اے اس جنگ میں شامل ہو گیا ہوتا ہے تو اس نارث ویتنام اور ساؤث ویتنام کے دوران جو جنگ ہوتی ہے کافی زور شور سے جاروی ہوتی ہے تو اب ویت کونگ کیا کرتے ہیں ویت کونگ نورث ویت میں جو ویت کونگ ایک ایسی آرمی تھی جو کہتے تھے ویتنام ہمیں سیپریٹ کنٹری چاہیے ہمیں نہ نورث ویتنام نہ ساؤث ویتنام ایسا کچھ نہیں چاہیے ہمیں پوری کنٹری ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری چاہیے ہمیں تو کیا ہوتا ہے ویت کونگ کے لوگ سرپرائز اٹیک کر دیتے ہیں یو ایس اے ایم بیسی آرمی اور مختلف لوکیشنز پر جو یو ایس اے اور ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے اور کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ یو ایس اے آرمی کو ساؤث ویتنامیز آرمی کو یہ جنگ کے دوران ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ امریکہ کے لوگوں کو آستہ آستہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری آرمی اتنی سکسیس فول نہیں ہو رہی وہاں پہ اور ہم جنگ ہار بھی سکتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے مائی لے مساکر نائنٹین سکسٹی ایٹ یہاں پہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے جب یو ایس اے آرمی بوم پھینکنا شروع کرتی ہے سیویلینز پر بہت سارے سیویلین لوگ مارے جاتے ہیں بہت ہی بھیانک جنگ ہوتی ہے یہاں پہ اچھا جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں امریکہ کے جو لوگ ہوتے ہیں میڈیا ان کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ویتنام میں ہو کیا رہا ہے ویتنام دراصل امریکن آرمی اپنے لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں یہ کامیابی مل گئی ہمیں وہ کامیابی مل گئی وہ آرمی یہ بتا رہی ہوتی ہے لیکن میڈیا کچھ اور ہی دکھا رہا ہوتا ہے میڈیا دکھاتا ہے اپنے لوگوں کے وہاں پہ سیویلین پر حملے ہو رہے ہیں ہماری آرمی سیویلین سے لڑ رہی ہے تو اس پوائنٹ پر یو ایسے کے لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک پینٹاگون ریپورٹ بھی لیک ہوتی ہے جس میں یہ گورنمنٹ کے کچھ افیشل کہتے ہیں کہ گورنمنٹ لوگوں کو دھوکہ دیر یہ ریپورٹ بھی لیک ہو گئی تھی تو لوگوں کو یہ بھی پتا چل گئی مائلے مساکر جہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی تھی وہاں کے کافی سارے فوٹوز لیک ہو گئے ایک جگہ پہ ایک یو ایسے آرمی کا بندہ ویت کونگ کے ایک نوجوان کو مارا ہوتا ہے وہ لائیف ٹیلی کاسٹ ہو گیا تھا ٹی وی پر میڈیا پر دکھایا گیا تھا وہ بھی ٹیلی کاسٹ ہو گیا تھا تو لوگوں کو کافی زیادہ اس کے بارے میں علم ہو گیا تھا تو لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں تب ہی یو ایسے میں الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں جنرل الیکشن تو کیا ہوتا ہے جو لینڈن ہوتا ہے اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے پہلے لیکن ریچرڈ نکسن اپنی کمپین یہ کہہ کے لڑتے ہیں کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنتا ہوں تو میں ویت نام سے یو ایسے کی آرمی کو نکال لوں گا ہمارا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا میں اپنی آرمی کو نکال لوں گا تو 1968 میں وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد یو ایسے اپنی آرمی ویت نام سے نکالنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد 1973 میں پیریس پیس ٹریٹی ہوتی ہے پیریس پیس اکارڈ بھی اسے بولتے ہیں اس اکارڈ میں نورت اور ساؤتھ ویت نامیز افیشل شامل ہوتے ہیں اور اس میں یو ایسے بھی شامل ہوتا ہے USA 1973 میں اس ٹریٹی اس اکارڈ میں کہتا ہے کہ میں ویت نام چھوڑ رہا ہوں میں اپنی آرمی یہاں سے نکال رہا ہوں تو ٹیمپوریلی تھی اور پر جنگ ختم ہو جاتی ہے جب USA نکلتا ہے لیکن دراصل یہ جنگ ختم نہیں ہوتی نورت اور ساؤتھ ویسے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں 1975 میں نورت ویت نام سائیگون جو کہ ساؤتھ ویت نام کا کیپیٹل ہوتا ہے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس طرح جب ان کے کیپیٹل پر قبضہ ہوتا ہے تو اس طرح نورت ویت نام پورے ویت نام میں کمیونسٹ گورنمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے اور اس طرح نورت اور ساؤتھ یونیفائیڈ ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بنتا ہے ویت نام ایک کنٹری بن جاتا ہے اچھا گائی اس وار کا ایمپیکٹ کیا تھا اس میں بہت زیادہ جانے گئی ہیں بہت زیادہ ہائی جنگیں ہوئی ہیں بوم پھینکے گئے ہیں ایسے بوم پھینکے گئے تھے جن کی وجہ سے پورے جنگلوں کو آگ لگ گئی تھی کیونکہ جنگلوں میں زیادہ تر لڑائی ہوئی تھی تو یو ایسے نے ایسے بوم پھینکے تھے جس کی وجہ سے جنگلوں کو آگ لگ جائے تاکہ سب کچھ ایرو پلین کے ذریعے دیکھ سکیں بہت بڑی جنگ تھی یہ تقریباً دس سے بیس لاکھ کیجوالٹیز ہوئی تھی لیکن ایک اور بہت بڑا جو ایمپیکٹ تھا اس وار کا کہ یو ایسے کو اس وار میں ڈیفیٹ ہوئی تھی چاہے انہوں نے اپنی آرمی نکالی تھی لیکن وہ سپورٹ کر رہے تھے ساؤتھ ویتنام ساؤتھ ویتنام کو اس جنگ میں ڈیفیٹ ہوئی تھی یہ پہلی جنگ تھی جس سے میں یو ایسے کو ڈیفیٹ ہوئی تو اس کے بعد اس جنگ کے بعد کولڈ وار بھی تھنڈی ہونا کولڈ وار بھی آلموس ختم ہونے کی طرف چلی گئی اور اس کے بعد کافی ملکوں میں سکون آ گیا تھا کوئی جنگیں نہیں لڑ رہا تھا تو کافی سکون آ گیا تھا گائز یہ تھی ویتنام وار یہ سی ایس ایس کے ایکزام میں کافی امپورٹنٹ ہے میں نے کوشش کی ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ کو بتانے کی ہوفلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا میرا لیکچر